ویلکم ڈو مائے چینل اور آج میں پلے لکھا ہوں کلاس ایٹ کی پرنسس سپٹیمبر کی سمری ایک بہت پیاری کہانی ہے ایک راج کماری کی بیچ میں اور ایک چڑیا کی بیچ کی کہانی ہم شروع کرتے ہیں راجہ اور رانی جو سیام کی راجہ رانی تھے ان کی نو بیٹیاں تھی اور جو رانی تھی ہے وہ ہمیشہ کنفیوز ہو جاتی تھی اپنی بیٹیوں کا نام وہ یاد نہیں رکھ پاتی تھی راجہ نے ایک ترکیب نکالی کہ ہم اپنی بیٹیوں کو مہینوں کے نام سے بلائیں گے جینوری فیبرری مارچ تو ان میں سے جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی اس کا نام سپٹیمبر پڑا جو سپٹیمبر تھی وہ بہت ہی پیاری بیٹی تھی جو راجہ تھی ان کی بہت اچھی بادت تھی کہ جب ان کا جن دن ہوتا تھا وہ توفے ریسیو کرنے کی بجائے وہ توفے دینا پسند کرتے تھے اور جب ایک دن راجہ کا برڈی آیا تو انہوں نے اپنی پیاری نو راجہ کماریوں کو سب کو ایک توتہ دیا جو ایک سونے کی پنجرے میں کہت تھا اب ساری نو پرنسس جو تھی وہ بہت سارا خوش ہوئی اور راجہ کماریاں اپنے توتی کے ساتھ ایک گھنٹہ بیٹاتی تھی اور توتی کو کچھ بولنا سکھاتی تھی تو جتنے بھی پیرٹس تھے وہ بولتے تھے گوڑڈ سیف دکنگ پریٹی پولی سیون لینگوڈجز میں وہ بول پاتے تھے پریٹی پولی مطلب پیارات ہوتا ایسے ہی وہ دن پر بولتے رہتے تھے دوتے سو ایک بار کیا ہوا پرنسس سیپٹیمبر کو اپنا توتا ایک صبح مراوہ ملا اور وہ بہت روئی کہ ان کا توفہ جو ان کی پتا نے دیا تھا وہ مر چکا ہے وہ روتی گئی روتی گئی سو جو راجہ کماری کی ماں تھی جو کوئن تھی انہوں نے اپنی سرونٹس کو بولا کہ آپ جو ہے راجہ کماری پرنسس سیپٹیمبر کو سولا دیجئے کیونکہ بینہ کھانے کے سولا دو کیونکہ وہ بہت پریشان ہے سو جو راجہ کماری کے جو میٹس تھی جو میٹس تھی ان کو کسی پارٹی میں جانا تھا سو انہوں نے کیا کرا راجہ کماری کو پرنسس سیپٹیمبر کو انہوں نے جلدی جلدی بیٹ پہ سولا دیا تاکہ وہ جلدی سے سو جائیں اور وہ لگ پارٹی میں چلے جائیں اب بچاری پرنسس سپٹیمبر اکیلی بیٹ میں روتی رہی اور بہت روتی رہی اب کیا ہوا تب ہی پرنسس سپٹیمبر نے ایک چھوٹی سی چڑیا کو اپنے روم میں آتے دیکھا اور جو کھڑکی کے ذریعے وہ چڑیا آئی تھی سو وہ بہت پیاری پیاری سانگز گا کے سنا رہی تھی اس نے راجہ کے گارڈن کے بارے میں سانگ سنایا گول فش کے بارے میں ٹریز کے بارے میں کھٹو کے بارے میں چڑیا بہت پیارے گانے گا رہی تھی اور پرنسس بہت خوش ہو گئی تو برڈ نے پرنسس سپٹیمبر سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے اپنے پیارٹ کے بدلے رکھ سکتی ہیں تو پرنسس نے ہاں کہہ دیا اور وہ بہت خوش ہو گئی اور پرنسس نے خوش ہو کہ بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ اسے ایک خوبصورت سی پیاری بولنے والی چڑیا مل گئی سو اب برڈ کانہ سناتی رہی اور پرنسس گانہ سنتے سنتے سو گئی اب اگلی صبح جو پیاری چڑیا تھی اس نے پرنسس سپٹیمبر کو گوڈ مارننگ کہا تو پرنسس سپٹیمبر بہت زیادہ خوش ہو گئی تو پرنسس سپٹیمبر نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اپنے ہاتھوں سے اس پیاری چڑیا کو نہلایا اور جو میٹس تھی انہوں نے دیکھا تو وہ بہت پیارے گانہ گا رہی تھی تو میٹس اکتم چوکے رہ گئی میٹس نے بولا جو نوکرانیاں تھی انہوں نے بولا کہ ہم نے کبھی یہ میٹھا گانہ نہیں سنا ابھی کسی بھی چڑیا کے موں سے سو جب پرنسس سپٹیمبر اس پیاری چڑیا کو اپنی آٹھ بہنوں کے پاس لے گئی سو اور اس چڑیا نے ہر ایک پرنسس کو الگ الگ گانہ گا کے سنایا اور وہ راجہ رانی کے پاس بھی لے گئی پرنسس سپٹیمبر اس پیاری چڑیا کو سو راجہ رانی بہت سپرائز ہو گئے اس چڑیا کو دیکھے راجہ تو اتنے خوش ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ جو چڑیا ہے وہ توٹی سے بہت زیادہ جھگاتی ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ میں بہت پسند کر رہا ہوں اس چڑیا کا گانہ راجہ کہتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں توٹے کی وہ توٹے سپ ایک رٹاو چیز سنتے ہیں پریٹی پولی پریٹی پولی پیارا توٹا پیارا توٹا بولتے ہیں بار بار میں پک گیا ہوں یہ سن سن کے اور جو باقی آٹھ راج کماریا تھیں باقی آٹھ پرنسس تھی وہ بہت چیلس ہو گئی پرنسس سپٹیمبر سے اور انہوں نے راجہ سے بولا لیکن یہ جو راج کماریا جو یہ پیارے ہمارے توٹے بھی تو بولتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں مجھے توٹے جو یہ توٹے مجھے ایسے یاد کرتے جیسے کاؤنسلرز دن بھر رٹا مارتے رہتے ہیں مجھے ایسے لگتے ہیں سو پھر راج کماریا جو باقی آٹھ وہ تو بہت زیادہ ہی جلن کے مارے گو گئی تھی تو وہ پرنسس سپٹیمبر کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت برا لگا کہ تمہارا توٹہ مر گیا اور ہم اپنے تمہارے پاس ایک توٹہ ہونا چاہیے سو ہم اپنی پاکٹ منی جوڑ کے پیسے جمع کر کے اور ہم تمہیں ایک نیا توٹہ لائیں گے پرنسس سپٹیمبر نے ان کا شکریہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے پاس پہلے سے ہی ایک چڑیا ہے پیٹ بورڈ ہے اور وہ کیا کرے گی اور وہ تو اسے بہت اچھے اچھے گانے سناتی ہے سو وہ توٹہ کا کیا کرے گی سو آٹھ راچ کماریاں انہوں نے سوچا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہماری بات نہیں مان رہی اب جو آٹھ راچ کماریاں تھی وہ کہنے لگے کہ تم یہ اپنی جو چڑیا ہے اس کو تم اپنا کیسے کہہ سکتی ہو یہ تو چڑیا ایسی ہے جب اس کا من کرتا ہے آتی ہے جب اس کا من کرتا ہے یہ کھڑکی سے چل ہی جاتی ہے جو تم نے کھول کے رکھی ہے سو وہ جو آٹھ راچ کماریاں تھی انہوں نے پوچھا پرنسس سیپٹیمبر سے اچھا بتاؤ ابھی کہاں ہے آپ کی یہ بورڈ سو سیپٹیمبر نے بولا کہ جو چڑیا ہے وہ اپنی فادر کے پاس گئی ہے وہ کچھ ہی دیر میں آ جائے گی واپس سو اور تو پرنسس نے بولا جو آٹھو پرنسسس تھی انہوں نے کہا کہ جب وہ واپس آ جائے تم اسے پنچرے میں رکھنا نے بولا کہ آپ کو بہت زیادہ ویسا ہونا چاہیے جو سیفٹی بہت ضروری ہے چڑیا کی تو پھر وہ چلے گئی اب وہ چلے گئی تو پرنسس سیپٹیمبر بہت پریشان ہو گئی اس چڑیا چھوٹی اپنی چڑیا کے لیے وہ سوچنے لگ گئی پرنسس سیپٹیمبر کہ کہیں میرے چڑیا جال میں تو نہیں فز گئی کہیں اسے چیل اٹھا کے تو نہیں لگئی اور ہو سکتا ہے کہ وہ چڑیا ہے وہ مجھے بھولتا نہیں گئی کہ وہ ابھی تک نہیں آئی تب ہی وہی سب سوچ رہی ہوتی ہے پرنسس سیپٹیمبر کہ تب ہی وہاں پہ اس کے کندوں پہ وہ پیار اسی ننی چڑیا کے بیٹھ جاتی ہے چڑیا کہتی ہے سیپٹیمبر کو کہ ایکچیلی جو اس کے فادر-لو پارٹی دے رہے تھے اور سب چاہتے تھے کہ چڑیا رک جائے تو وہ وہاں پہ رک گئی پرنسس سیپٹیمبر اب کوئی بھی چانس نہیں لینا چاہتی تھی تو اس نے کیا کیا اس نے چڑیا کو پنجرے میں بند کر دیا اور جو چڑیا تھی وہ یقین ہی نہیں کر پائی چڑیا کو لگا کہ وہ مزاق کر رہی ہے تو چڑیا نے بولا کہ یہ تو کیا مزاق ہے تو پرنسس سیپٹیمبر نے کہ یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہاں پہ اس نے بریزن دیا کہ یہاں پہ بہت ساری کیٹس گھومتی رہتی ہیں اور میری کوئن کی بھی بہت ساری کیٹس ہیں تو شاید تمہارے لئے مصیبت ہو جائے اس لئے تمہارے لئے کیج میں ہی سیف ہے اب جو بورڈ تھی وہ تھوڑا سا گانا گاتی تھی لیکن بیچ بیچ میں وہ بیچاری روپ جاتی تھی اب اگلی صبح جو پرنسس تھی اب اگلی صبح پھر چڑیا نے پرنسس سیپٹیمبر کو بولا کہ پلیز مجھے جانے دو لیکن پرنسس نے کہا کہ یہی سب سے بہترین جگہ ہے تمہارے لئے اور بورڈ بھاگنا بھی چاہتی تھی لیکن وہ کیسے بھاگتی اسے تو سلاکھوں کے پنجرے میں سلاکھیں ہوتی ہیں تو وہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی اب باقی جو آٹ پرنسس تھی وہ یہاں پہ آئیں اور پرنسس نے سیپٹیمبر کو بولا کہ یہ چڑیا ہے یہ عادت ہو جائے گی اس کو اس پنجرے کی پرنسس سیپٹیمبر تھی اس نے چڑیا کو گھانے کے لئے بولا پر چڑیا نے کہا کہ وہ گھا نہیں سکتی وہ اڑنا چاہتی ہے کھولے آسمان میں وہ پیڑوں کو دیکھنا چاہتی ہے تلاب کو دیکھنا چاہتی ہے اور ہرے ہرے کھید دیکھنا چاہتی ہے چڑیا نے نہ تو گھانا گایا نہ ہی اس نے کھانا کھایا اور جو باقی اب اگلا دن ہوا اور پرنسس سیپٹیمبر جب پنجرے کے پاس گئی وہ اکتم دیکھ کے رونے لگی کہ جو چڑیا تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مر گئی ہے چڑیا مر ہی نہیں تھی لیکن جو پرنسس نے اس کی ایسی حالت دیکھ کے بہت رونے لگی اور جو چڑیا تھی اس نے پرنسس سیپٹیمبر سے کہا کہ وہ اگر وہ نہیں گا پائے گی وہ تب تک نہیں گائے گی جب تک وہ آزاد نہیں ہو جاتی وہ فری نہیں ہو جاتی اور اگر وہ نہیں گا پائی تو وہ مر جائے گی سو پرنسس نے اس چڑیا کو آزاد کر دیا اس کو فری کر دیا اور پرنسس سیپٹیمبر نے اسے پرامس کیا کہ وہ کبھی اسے دوبارہ کیچ میں نہیں ڈالے گی اب جو برڈ نے کہا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں پرنسس سپٹیمبر سے کہا کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں تمہارے پاس تم سے مل لے آؤں گی اور تمہیں بہت خوبصورت اور سب سے لولی گانے سناوں گی اور میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گے اور چڑیا چلی گئی اور جو پرنسس تھی وہ سپٹیمبر تھی وہ بہت رونے لگے کیونکہ اس نے چڑیا کے ساتھ بہت برا کیا تھا اب باقی جو پرنسس تھی انہیں پتہ چلا اور وہ پرنسس سپٹیمبر کا پاس آ گئی اور اس کا مزاگ اڑانے لگے پرنسس سپٹیمبر کا اور کہنے لگی کہ یہ چڑیا کبھی واپس نہیں آئے گی اور تم نے بیوکوف بن گئی اس چڑیا نے تمہارا بیوکوف بنا دیا اور وہ پرنسس سپٹیمبر تب ہی جب وہ بول رہی تھی تب ہی جو وہ پیاری نننی چڑیا تھی وہ پرنسس سپٹیمبر کے پاس آکے بیٹھ گئی اور اس نے پرنسس سپٹیمبر کے ہاتھ سے کھانا کھایا اور اس کو بہت خوبصورت سانگ سنائے اور پرنسس سپٹیمبر ہمیشہ اپنی کھڑکی کھلی رکھتی تھی صبح رات شام اور جب ہی بھی من کرتا تھا اس چڑیا کا وہ آتی تھی اور گانا گاتی تھی اور وہ دونوں خوش رہتے تھے اب ایسے ہی بہت سمیں ہو گیا تھا کافی بیٹھ گیا تھا اور جو پرنسس سپٹیمبر تھی وہ ہمیشہ اپنی کھڑکی کھولی رکھتی تھی پیاری ہوا اندر آنے دیتی تھی اور اس لئے وہ بہت ہی خوبصورت ینگ وومن میں تبدیل ہو گئی سمیں کے ساتھ ساتھ اور وہ اتنی خوبصورت ہو گئی کہ اس کی شادی راجہ نے ایک بہت خوبصورت اور ہینسوم راجہ سے کری جو کمبوڈیا کا راجہ تھا اور جب اس کی شادی ہوئی تو وہ شاہی سواری سفید ہاتھی میں گئی اور سب لوگوں نے اسے دیکھا اور تعریفیں کری اور اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کری لیکن جو باقی آٹھ پرنسس تھی وہ کیونکہ اپنی کھڑکی بند رکھتی تھی سن کو اندر ان کی سن کی جو ریز ہوتی ہے وہ اندر آنے نہیں دیکھتی تھی تو وہ بہت زیادہ اگلی ہو گئی سامے کے ساتھ اور راجہ اور ان کے ولی اچھے رشتے نہیں آئے سو راجہ نے ان کی شادی اپنے کاؤنسلر سے کر دی اور انہیں بہت کم گفت ملے اور کچھ بھی نہیں ملا سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم جیلیسی کا جو اند ہوتا ہے وہ بہت خراب ہوتا ہے ہمیں کبھی جیلیسی کرنی چاہیے نہ تو کسی کا پورا سوچنا چاہیے اور ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ جو اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور ہمیشہ یہ بھی یاد اکنا چاہیے کہ جو نیچر کا ساتھ رہتا ہے وہ نیچر ہمیں بہت کچھ دیتا ہے اگر آپ کو یہ سٹوری سمجھ میں آئے ہوگی اگر آپ کے لئے ویڈیو ہیلپل ہو رہی ہوگی تو پلیس ویڈیو کو شیئر کریے اپنے فرنس کے ساتھ اور کمنٹس کریے آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو کچھ کمی لگی تو آپ کمنٹس میں مجھے بتائیے شکریہ